اسلام علیکم سکس کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ٹیچر جیچہ سنہ کاشیف آئیے اردو ایک کا لیکچر لیتے ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں سبق شروع کیا تھا ملکہ ایک احسار مری ہم نے اس کے صفحہ نمبر سولہ اور سترہ کی ریڈنگ کی تھی پڑھائی کی تھی ہم نے مری کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی ہم نے پڑھا تھا مری کا موسم کیسا ہوتا ہے مری کیسا علاقہ ہے کتنی بلندی پہ ہے پھر مری میں جو ہے بیس کیمپ انگریزوں نے جب بنایا تو اٹھارہ سستاون کی جنگ ازادی میں مری والوں کا کیا حصہ رہا انہوں نے کیسے انگریزوں کو نکالنے کے لیے جنگ کی اس کے بعد آز ہم نے صفحہ نمبر سترہ کا آخری پیراگراف شروع کرنا ہے کہ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمائی رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آج ہم نے اس کی پڑھائی شروع کرنی ہے آئیے پڑھتے ہیں تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمائی رہا ہے پاکستان کے جن شہروں کو قائد عظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے ان میں مری بھی شامل ہے انیس سو چھالیس میں قائد عظم محمد علی جناہ مادر ملت فاطمہ جناہ کے ہمراہ یعنی ان کے ساتھ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف یعنی مشہور جی پی اور چوک میں فرزندان نے اسلام سے خطاب کیا یعنی اسلام کے بیٹوں سے فرزند کس کو کہتے ہیں بیٹے کو فرزندان جمع ہے ٹھیک ہے فرزندان نے اسلام یعنی اسلام کے بیٹوں سے خطاب کیا یعنی مسلمانوں سے خطاب کیا ٹھیک ہے جو جو بھی مری کیا ہے آپ میں سے علموہ سب ہی گئے ہوں گے انہوں نے اس کا مشہور چوک جی پی اور چوک ضرور دیکھا ہوگا مری ایک مرکزی سڑک کے اردگرد آباد ہے جسے مال روٹ کہتے ہیں سب مال روٹ سے واقف ہیں مال روٹ پر سیکڑوں ہوتل ہیں یہاں یہاں باہر سے آنے والے سیاہ قیام کرتے ہیں یعنی یہاں رکھتے ہیں ٹھہرتے ہیں مری کے مال روٹ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے یہ جی پی اور چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوتل اور دکانیں موجود ہیں مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں جہاں سے سیاہ یعنی جو سیر کرنے آئے ہوتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں اور تہائف خریدتے ہیں مری کے مال روٹ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیدہ بھی قابل دید مقامات ہیں یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں دیکھنے کے لائک مقامات ہیں مری کے گردو نواح میں نیو مری گھڑیال کیمپ اور بور بھن بھی بھور بھن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں نیو مری میں چیر لیفٹ اور کیبل کار سیاہوں کی دلچسپی کا مہور ہے یعنی مرکز ہے بچے بھوڑے اور جوان چیر لیفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں پہاڑوں سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاہوں کو مسہور کر دیتا ہے مسہور کر دیتا ہے یعنی سہر زیدہ کر دیتا ہے جیسے جادو کر دیتا ہے یعنی ان کو بہت خوبصورت لگتا ہے یہ منظر مری کے قریب گھوڑا گلی ایک مقام پر سکاؤٹ کی تربیت گہ کے علاوہ معروف اور مشہور لارنس کالیج ہے جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم اور تربیت کا اہم مرکز ہے سرد ہواوں اور بلند اور بالا درختوں پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بلکھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو اپٹاباد سے ملاتی ہے اس سڑک کے توسط سے یعنی اس کے ذریعے سے ایوبیا خانسپور بارہ گلی نتیہ گلی وغیرہ کے سہر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاہوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے یعنی سیاہوں کا آنا جانا ان کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہ سیاہ یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کرتا ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لوبھاتے ہیں یعنی لطف اندوز ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اپنے دلوں کو بہلاتے ہیں چیک ہے آپ نے مری کے بارے میں یہ لیسن پڑھ لیا اب اس کے سوالات کے مختصر جوابات جو یہاں دیئے گئے ہیں کہ سوالات کے مختصر جواب دیں آپ کے نوٹس پر موجود ہیں نوٹس اپن کریں اپنے یہ دیکھیں سکس کلاس مری میں تک ریو مری اس مندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے مری تکریبا ساڑھ سات ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے مری میں برکی کم کموں کی روشنہ میں ایک ایسا محسوس ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اترا ہیں مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سے جنگ لڑی مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا 1857 کی جنگ ازادی میں مسلمانوں کا ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا یہ سات سوال جواب ہیں جو آپ نے اچھی طرح یاد کر کے اپنے اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں اللہ حافظ